عوض باللہ منشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا شکیل الرحمن ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی خسرت اور بڑا ہی اچھا تذیہ شیئر کروں گا علیم خان کی سیاسی انٹری نے جانگلی ترین گروپ کو وہ طاقت بخشی ہے جس کی انہیں تلاش تھی علیم خان اور جانگلی ترین کی مشترکہ میٹنگ کے بعد ابتدائی طور پر جو شرائط سامنے رکھی گئی ہے وہ عمران خان کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں ہیں عمران خان شرائط کو پورا کریں تب بھی مرتے ہیں اگر نہ پورا کریں تو بھی مرتے ہیں اس کی وجہ علیم خان اور جانگلی ترین گروپ نے اسمان بزدار کو ہٹانے کی شرائط رکھی ہے لیکن اگر وہ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو عمران خان اس وقت چاہے بھی تو اسمان بزدار کو ہٹا نہیں سکتے اگر ایک لمحہ کے لیے فرض کر لے کہ عمران خان اسمان بزدار کو مستعفی ہونے کا کہہ دیتے ہیں اور اسمان بزدار عمران خان کا حکم بجا لاتے ہیں اور استیفہ دے دیتے ہیں تب بھی عمران خان علیم خان اور جانگلی ترین مل کر بھی نیا وزیر علیہ منتخب نہیں کرا سکتے کیوں کیونکہ صاف بات یہ ہے کہ نیا وزیر علیہ علیم خان ہوں گے اور چودری برادران انہیں ووٹ نہیں دیں گے بھلا وہ کیوں علیم خان کو ووٹ وزارت اللہ کے لیے ووٹ ڈالیں کافلی کئی بار کہہ چکی ہے کہ اسمان بزدار کے بعد چودری پرویز الہی خود وزیر علیہ کے امیدوار ہیں اور آج کال تو چودری پرویز الہی تقریباً وزیر علیہ بنے ہی بیٹھے ہیں بلکہ یاد ہوگا ناظرین پچھلے دور ایک شادی کے موقع پر کچھ صافیوں نے انہیں مزاق بے کہا کے سر آپ نے تو شیروانی بھی سلوالی ہوگی تو ان کی تقریباً سمائل یہ بتا رہی تھی کہ شیروانی سل چکی ہے ایسے میں وہ کسی اور کو وزارت اللہ کا ووٹ دینے کے لیے کیسے تیار ہوں گے اس لیے ایک دفعہ اسمان بزدار نے صفحہ دے دیا تو عمران خان کے ہاتھ سے پنجاب نکل جائے گا اور عمران خان اور تاریخ انصاف کے لیے دوبارہ پنجاب میں اپنا وزیر علیہ لانا ممکن نہیں ہوگا اس لیے یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی اس شرط کے پوری ہونے کی صورت میں علیم خان اور جاندیر خان گروپ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اپنا وزیر علیہ لانے کی کوشش کریں گے یہ ممکن ہے کہ اس وقت اپوزیشن پنجاب میں ایسی پوزیشن میں ہے اگر علیم خان کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو وہ وزیر علیہ بن سکتے ہیں لیکن اس ضرورت اس صورت میں بدلے میں جانگیر ترین اور علیم خان کو مرکز میں وزیر عظم کے خلاف تاریخ ادم اعتماد پر اپوزیشن کو وورد دینے ہوں گے مفت میں وزارت اعلیٰ تو نہیں ملے گی اسی صورت میں مرکز میں تاریخ ادم اعتماد کی کامیابی یقینی نظر آتی ہے اس لئے جانگیر ترین اور علیم خان دونوں کی منزل اپوزیشن کا کیمپ ہی نظر آ رہا ہے جہاں سے انہیں دل کی مراد مل سکتی ہے اور ناظرین آگے چلتے ہیں کہ کاف لیگ نے فیصلہ کرنے میں کافی دیر کر لی آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے ویسے بھی چودری مونو صلاحی کے عمران خان کی طرف جھکاؤ نے کھیل کو خراب کیا ہے جب ساری اپوزیشن قیادت چودری خاندان کے گھر پہنچ گئی تھی تو انہیں فیصلہ کر لینا چاہیے تھا چاہے تاخیر نے مطمئن اپشن پیدا کر دیئے ہیں اگر وہ کسی اشارے کے انتظار کر رہے تھے تو شاید وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس بار اشارہ نہیں ملے گا بلکہ اشارہ سمجھ نہ ہوگا اور وہ اشارہ سمجھ نہیں سکے اگر دیکھا جائے تو کاف لیگ کہ اب وہ سیاسی وزن نہیں رہا جو چند دن پہلے تھا عبدالعلم خان اور جانگیر ترین گروپ کے اتحاد نے ان کے سیاسی وزن میں کافی کمی کر دی ہے عمران خان کی تحریک جو تحریک انصاف ہے تسبیح دانوں کی طرح بکھرتی نظر آ رہی ہے تحریک انصاف بلوچستان میں بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی اور وہاں پر بغاوت کھل کر سامنے آ چکی ہے سردار ایار محمد ریند کی شکل میں کراچی تحریک انصاف کے ارکان بھی نراز ہیں کراچی سے اور وہاں کی صورتحال پنجاب اور بلوچستان سے مختلف نہیں ہے ویسے بھی حقوق سندھ مارچ تقریبا 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 انصاف تحریک انصاف کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا انہوں نے ٹائمز آیا کیا ہے یہ ایک سیاسی بلینڈر ہے شاہ محمود قریشی جانگیر ترین کے مائنس ہونے کے بعد تاریخ انصاف میں جس حاکمیت کے خواب دیکھ رہے تھے وہ سب پروڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جانگیر ترین اور علیم خان نے زیادہ دوبارہ طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ کل بھی جانگیر ترین اور علیم خان کے مقابلے میں کمزور تھے اور آج بھی کمزور ہیں ان کی سیاسی تنہائی ان کے سیاسی زوال بن رہی ہے انہوں نے جلسوں اور اسمبلی جلاسوں میں اپوزیشن کے بارے میں جوزبان استعمال کی انہوں نے اپنے لیے اپوزیشن کے درازے بند کر دیئے ہیں جو آگے چل کر ان کے لیے مسائل کا باعث بنیں گے ایک سوال سب کے ذہن میں یہ تھا کہ اپوزیشن تحریک اعتماد لانے میں دیر کیوں لیکن انہوں نے جو اپوزیشن میں یہ اپوزیشن پیش کیا یہ دیر کیوں کر رہے ہیں جو کہ کل پیش کر دی گئی ہے لیکن دن با دن یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہو رہی تھی ایسے میں جلدی کیا تھی راستے کھل رہے تھے جو کہ سب نے دیکھا ناظرین آپ نے علیم خان کی شکل میں اس لئے چاند دن کی دیری میں کوئی حرج نہیں ہے بظاہر دیر لگ رہی ہے لیکن اگر اپوزیشن کی نظر سے دیکھیں تو انہیں منظر قریب سے قریب تر نظر آ رہی ہے ناظرین حمدہ شباز شریف نے گرین سگنل دیا دیا ہے پنجاب کے حوالے سے جلد جلد اس کے بعد پنجاب میں راکل سنجھ جمع کریں گے اور عدم اعتماد لائی جائے گی دوسرا ناظرین اب دیکھیں گوھر کیجئے کہ یہ وزیراعظم کے جو ہے مزاج کے خلاف کہ جہاں جہاں ان کو جانا پڑا نے تو آگے اس طرح کے کام جانگی ترین ساتھ کیا کرتے تھے لیکن آج ان کے مزاج کے خلاف وہ امکم کے آفس میں گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کے ذلی دفتر کھول دیا گئے ہیں جہاں سے بطلب کے یہ کیا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا کہ یہ تقریبی جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں لیکن اب وہ آج دفتر سارے کھول دیا گئے ہیں مزاج اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کہاں تک کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ناظرین میرے تجزیر سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا لیکن اپنے اپنے موسیقی